ہالو فرینڈس نمشکار سواگت تھا آپ کا یوٹیوب چینل پر ایک انادر ویڈیو اور ریلائنس انڈسٹی میں جو ایک فیصلہ آیا ہے اس کو جاننے کی کوسس کریں گے فرینڈس اور اس کو جاننے کی کوسس کریں اس کا انیلیسس کرنے کی کوسس کرتے ہیں اس خبر کو اور پڑھنے کی کوسس کریں گے جاننے کی کوسس کریں گے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریلائنس انڈسٹی کافی دگر سٹاک رہا ہے اور یہ لگوک بارہ تیرہ سو جب تھا تب اس کو پورٹفولیو میں ایک طرح سے یہ سٹاک سب بھی کہا ہے زیادہ تر جو انڈسٹرز ہیں اور اچھا ریٹن دیا آپ کی دیکھیں لگوک ایک سال پہلک ہزار کے آس پاس تھا یہ وہاں سے لگوک سولو سو تک گیا ہے آنے والی دنوں میں جس طرح سے یہ خبر آئی ہے 3.5 ارب ڈالر کا جو بلین ڈالر کا بقایا ہے دینے کے لئے کہا ہے تو اس میں بھی دیکھیں سٹاک میں تھوڑا سی گراؤٹ ہے دو پرسن کے آس پاس جس طرح سے دیکھیں جو سٹاک بڑے سٹاک ہیں اگر کوئی بھی نیوز آ جاری ہے ایک طرح سے وہ ڈائجسٹ کر لے رہے ہیں تو سٹاک میں بھی تیجی بنی رہ سکتی ہے اور یہ پری بجٹ ریلی جو ہو رہی ہے لگوک دیکھیں نفٹی 12263 کے آس پاس آج کاروار کر رہا ہے تیج دسمت 2019 کو اور اس میں دیکھیں اب ریلیانس میں اگر تیجی ہوتی ہے تو نفٹی میں بھی تیج ہو سکتا ہے یہاں سے اب جنوری کے مہنے میں دیکھیں جس طرح سے بجٹ کی باتیں ہونی لگ گئی ہیں اور کچھ پرابلم جس طرح سے یہ خبر کے وجہ سے جو دو پرسنٹ کے گراؤٹ ہے ہو سکتا ہے اس کو فیل آف کرنے بھی کوشش کریں اور جاننا چاہیے جو اگر آپ کے پورٹفولیو میں ریلیانس انڈسٹی ہے تو ٹیکنیکلی اس کو دیکھیں کہاں تک اگر ایک جیسے اگر ٹیکنیکلی جاننے کوشش کرتے ہیں اس کو بتانے کوشش کریں سب سے پہلے اس خبر کو جاننے کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ٹریڈ کو جاننے کوشش کریں اس کے بعد ٹیکنیکلی جاننے کوشش کریں خبر یہ ہے کہ ریلینس انڈسٹی لیمٹیٹ کا بڑا فیصلہ 3.5 ارپ ڈالر کا بقائے دینے سے انکار کیا ریلینس انڈسٹی نے سعودی ارپ کی کمپنی سعودی ارمکو کے ساتھ کو پرتیوات کیا ہے اب دیکھیں معاملہ کیا ہے دیکھیں ریلائنس انڈسٹری نے سعودی ارب کی کمپنی سعودی ارمیکوں کے ساتھ پندرہ ارب ڈالر کے سعودے پر روگ لگانے کی اس کیند سرکار کی دلی اچھ نیالے میں دائر یاچکہ کا پرتیوات کیا ہے کمپنی نے کہا کہ مدستہ عدالت نے کسی بھی فیصلے میں بقائے کی بات نہیں کی ہے اتک کیند سرکار کی یاچکہ پرکریہ کا درپیوگ ہے ریلائنس نے سپت پتر میں کہا کی یہ کہنا صحیح نہیں ہے کی مدستہ عدالت نے اسے اور اس کی بھاگیدار کمپنی کو سرکار کمپنی کو سرکار کو لگ بھاک 3.5 ارب ڈالر کے بقائے کا بھکتان کرنے ہو کہا ہے تو اس میں دلی اچھ نیالے میں انڈسٹری آر آئی ایل اور اس کے بھاگیدار بریٹیس گیس کو اپنی سمپنتیوں کے بارے میں جانکاری دینے ہو کہا ہے نیالے نے یہ آدھے سکیند سرکار کی یاچکہ پر دیا ہے تو اب اس میں نیالے نے یہ بھی آدھے سکیند سرکار کی یاچکہ پر دیا ہے کہ کیند سرکار نے اچھ نیالے میں دائر یاچکہ ان دونوں کمپنیوں کو اپنی سمپنتیاں نہیں بیشنے کا نردیس دینے کا آگرہ کیا سرکار ان دونوں کمپنیوں کو ان کی سمپنتیوں کو بیشنے سے دور رہنے کا آدھے دینے کے لئے عدالت پہنچی ہے کین سرکار کا کہنا ہے کہ ان کمپنیوں نے اسے 3.5 ارب ڈالر کا بھکتان نہیں کیا ہے یہ رازی پنہ مکتہ اور تاپتی پی ایم ٹی کے اتپادن بھاگی داری انومند معاملے میں مدستہ عدالت کے کیند سرکار پکس میں دیے گئے فیصلے کے تحت دی جانی تھی اور ریلائنس کا کہنا ہے کہ مدستہ عدالت نے کسی بھی فیصلے میں بقائے کی بات نہیں کہی ہے ایسے میں کیند سرکار کی یاچکہ پرکریا کا درپریوگ ہے تو اسی کے وجہ سے سٹاک میں آپ کو گراوٹ دیکھی ہے اور یہ اب جس طرح سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگ بھک پندرہ سو پیسٹ کے آس پاس یہ کاروبار کر رہا ہے اور لگ بھک دو پسنٹ نیچے کی طرف ہے تو اس کا ٹریڈ جاننے ہی کوشش کرتے ہیں دیکھیں پندرہ سو پیسٹ میں یہ بھی کاروبار کر رہا ہے لگ بھک دو پسنٹ نیچے کی طرف ہے پریویئرز کلوز تھا پندرہ سو نینیانبے اوپن ہوا تھا پندرہ سو ساٹھ ہائی کیا ہے پندرہ سو ستانٹر اور لوگ کی اہل پندرہ سو ستان روپیہ اچھی پیسہ یعنی پیچھلا جو پریویئرز کلوز تھا لگ بھک پندرہ سو نینیانبے روپیہ کے آس پاس تھا یہ یعنی سولہ سو کے آس پاس اور بیس دسمبر انیس کو اسی بیس دسمبر کو دیکھیں سولہ سو ستر روپیہ پچپن پیسے کے آس پاس اس نے آہائی کیا تھا لگ بھک دیکھیں یہ بارہ سو تیرہ سو کے آس پاس سے کافی تیجی سے اوپر کی طرف گیا ہے ریلائنس اور دگر سٹاک یہ بہت سارے لوگوں کے پورٹفولیو میں بھی ہے بٹ سٹاک میں آپ بھی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیو جا رہی تو سٹاکس اوپر کی طرف ہی جا رہے ہیں تو ریلائنس میں بھی یہی ہونا چاہیے بٹ آنے والے سمائے میں اس میں فرق پڑ سکتا ہے جس طرح سے دیکھیں اس کا لوہ ایک ہجھ ہر پیسٹ پوائنٹ سکس پائیٹ سولہ دسمبر دوہجار اٹھارہ سال بھر میں اچھا خاصا اوپر کی طرف گیا ہے فرینڈس اور ہو سکتا ہے یہ یہاں سے بھی اوپر کی طرف جانے ہی کوشش کرے تو اب یہ آج کا ٹریڈ رہا ہے اب اس کا ٹیکنیکل تھوڑا سا جانے ہی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اس میں جس طرح سے اب سولہ سو سے اوپر کی طرف ہے یہ اگر یہ اپنا ہائی پھر سے توڑتا ہے تب آپ کو یہ سولہ سو تیس اور سولہ سو پچاس کی طرف اب جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے اور سولہ سو سکتر تک اور یہ خبر آئی ہے فرینڈس یہ ایک ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے دو پرسنٹ کی گراؤٹ ہے تو میں بھی تھوڑا سا پریشر رہ سکتا ہے اب آنے والی دنوں میں کیونکہ انویسٹرز کے مند میں تھوڑا سا یہ رہتا ہے کہ ڈرٹ ٹائپ کا رہ سکتا ہے ہو سکتا ہے تو جن کے پورٹ فولیو میں وہ نیچے کے لیبل پہ لوہ لیبل پہ ان کو بنے رہنا چاہیے اب دیکھیں اس کا سپورٹ کی بات کرتے ہیں سپورٹ لگ بھگ دیکھیں اس کا جو بیچ کا ایک آپ کو کینڈل دیکھ رہا ہوگا یہ گیپ بولا اس کو آنے والی دنوں میں بھار سکتا ہے لگ بھگ پندرہ سو پانچ اور پندرہ سو دس کے آس پاس سے اگر نیچے کی طرف کاربار کرتا ہے مان کے جانے پندرہ سو کے آس پاس جب تو یہ پندرہ سو سے اوپر کی طرف ہے تب تک یہ تیجی میں بنا رہے گا اگر فیفٹین ہنڈریٹ کو یہ بریک کرتا ہے تب آپ کو یہ لگ بھگ تیس سے چالیس پوائنٹ اس میں کریکشن مل سکتا ہے دگر سٹار گفرنس اتنا تیجی سے گرے گا نہیں کیونکہ اگر یہ بھی گرے گا تو نیفٹی میں گراؤٹ دیکھ سکتی ہے آپ کو اور وہاں سے اس کا سپورٹ لگ بھگ چودہ سو سہتالیس کے آس پاس رہے گا پھر آپ کو نیچے کی طرف لگ بھگ پھر دیکھیں یہ تیجی سے نیچے کی طرف آ سکتا ہے لگ بھگ چودہ سو تیرہ سو ستر تک بٹ اتنی گراؤٹ نہیں ہوگی یہ تب ہی گراؤٹ ہوگی جو ایرموکو کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے وہ کس پرائیج میں ہوگا آپ کو یہ ایک محتمون بات آپ کو بتانی کوسس کرتے ہیں جب ڈیل ہوگی تب اس میں کون سو پرائیج میں ہوگا اسے کے حساب سے پھر یہ نیچے کی طرف آ سکتا ہے جیسے کہ آپ جان رہے کی ریٹیل میں بھی کافی اچھا کاروبار کر رہے ہیں اور جیو ہے وہ کافی اچھا کاروبار کر رہا ہے اب ریلوے کے ساتھ بھی انہوں ٹائی اپ کرنے والے ہیں اور جیو والے اس کے بعد ریٹیل کا ان کا کافی اچھا کاروبار چل رہا ہے بٹ اس میں ایک concern یہ بنا ہوا ہے کہ جو ڈیپٹ ہے اس کے وجہ سے stock میں تھوڑا سا pressure ہے اب یہ ایرموکو کے ساتھ مل کر کچھ کم کم کرنے کی کوسس کر رہے ہیں بٹ ایک کین سرکار نے اب 3.5 billion dollars کا جو امانٹ دینے کے لئے کہا ہے اس سے پہلے آپ سمپتھی کو بیچ نہیں سکتے تو اب یہ تھوڑا سا آپ ریلائنس اگر اس میں دیکھے کہ کوٹ کیس چل رہا ہے کب فیصلہ آتا ہے اس ہی حساب سے یہ کاروبار کرنے جب دینا ہوگا تب ہی آپ اس stock میں گراؤر دیکھیں گے تو یہ technically تھا friends اور کچھ trade بتانے کوشس تھی ٹیکنیکلی تھا تو اب ریلائنس میں جنہوں نے lower level پہ لیا ہے اگر آپ بنے ہوئے ہیں تو لمبے سمائے کے لئے تو بنے رہنا چاہیے آپ کو سو دو سو پرنٹ اگر کریکشن بھی ہوتا ہے تو اس میں فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ آنے والے سمائے میں ہو سکتا ہے آج تو دو پرسنٹ گرا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ خبر جب یہ امانٹ دینا پڑے تو تب کریکشن ہو سکتا ہے تو friends اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر سپورٹ کا جیسے بتانے کوشس ہی لگ بک پندرہ سو کا اس کا اچھا سپورٹ ہے پندرہ سو پانچ اور پندرہ دس کے آس پاس وہاں سے اگر گراؤٹ آتی تو آپ کو پھر یہ بہت تیجی سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے بٹ اوپر کی طرف دیکھیں یہ جیدہ تر اب جس طرح سے خبریں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ سٹاکس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے آپ کو لگ بھگ جو سولہ سو سترہ کا اس نے ہائی کیا ہے اس کو بھی بریک کر کے لگ بھگ سولہ سو تیس اور سولہ سو ستر کی طرف جانے کی کوشس کرے گا بٹ فرنس اگر یہ سترہ سو سے اوپر کے طرف اگر بند ہوتا ہے تو آپ کو بہت تیجی سے یہ اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے بٹ نفٹی میں بھی آپ کو گین ملے گا تب تو اس میں کرنا کیا چاہی ہے دیکھیں کرنا یہ چاہیے کہ اگر پورٹ فولیو میں ہے تو پندرہ سو کا ایک اسٹوپلاوس آپ مان کے چل سکتے ہیں اور اس میں محتمون بات ہے یہ ہے کہ جو ارموکو کے ساتھ ڈیل ہونی ہے پندرہ رب ڈالر کا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پرائز آپ کو لوہر لیول پہ ملے تو تب سٹاک میں کچھ گراؤٹ ہو سکتی ہے تو فرنس یہ آنے والے دنوں میں ریلائنس انڈسٹی ایک دگت شیئر ہے اور ہی انویسٹرز نے اس میں پیسہ بھی بنایا ہے پچھلے کچھ سالوں سے بٹا اب کی بار یہ بھی یہ لگوہ اگر دیکھیں اچھا خاص ہے یہ سال بھر میں گین بھی ہوا ہے جب بھی گراؤٹ آتی ہے ریلائنس میں تو لوہر لیول پہ پکڑنے کی کوسس کرتے ہیں اور جو ٹریڈ کرتے ہیں تو ان کے لئے جیسے کی لیول ہے پندرہ سو کا لیول آپ مان کے چلیے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر سولہ سو سترہ کا یہ اگر اوپر کی طرف بریک کر کے جاتا ہے تو آپ کو وہاں سبھی چیس چالیس پوائنٹ اوپر کی طرف جانے کی کوسس کرے گا تو فرنس یہ ریلائنس انڈسٹری میں اگر نیچے کی طرف اگر لڑکتا ہے شیئر تو اس کو پکڑنی کوسس کرنی چاہیے زیادہ تر اور ریلائنس کے لئے آہ کانسن یہ ہے کہ اب یہ حصہ داری کس طرح سے بکتی ہے کیونکہ کوٹ میں کیس ہے نمبر ون پوائنٹ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈیپ کس طرح سے کم کرتے ہیں اور ریلائنس جیو میں بھی جیسے اب ریلوے کے ساتھ بھی انوان یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی ان کو بینیفیٹ ہوگا ریٹیل میں تھوڑا سا دکھتا ہے اس میں تو ارمکو کو بیشنے کی کوسس کر رہا ہیں اور اس کا ریلائنس کا پورا ایک شیئر ہے اب یہ کافی سبسیڈی کمپنیاں ہیں اور اس کی طرف آئے گا تو بائی کرنے کی کوسس کرنے ہی اور جتنے بھی پورٹفولیو والے ہیں ریلائنس میں لیے ہیں پورٹفولیوم اگر ریلائنس ہے آپ کا تو اس میں بننے رہنا چاہیے اور امید کرنے چاہیے آنے والے سمائے میں یہ بڑھے گا اور اچھا گین دے جائے گا اور گر آؤٹ ہوتی ہے تو اس کو اب جو لینا چاہتے ہیں تو دیرے دیرے بائی کرنے کی کوسس کرنا چاہیے دگر سٹاک ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے نپٹارہ ہوتا ہے جو نیو جائی ہے ریلائنس انڈسٹری میں بھروسہ رکھ کرتے ہیں تو اس کو اگر گر آؤٹ ہوتی ہے تو بائی کرنے کی کوسس کرنا چاہیے اور ٹریڈ بھی کرتے ہیں تو تو سٹاک کے دوارہ ہی اس میں کرنے کی کوسس کرنا چاہیے پچھے کچھ سمائے سے بڑھ شیئر کا بہا اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے اس یوٹیوب چینل انڈیا دیرے سنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کرنا کچھ نہیں ہے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریے آپ لوگوں کو انڈیا کا شیئر مارکٹ ہے سٹاک مارکٹ ہے فانیشل مارکٹ ہے کپٹل مارکٹ ہے اس کا اپ ڈیٹ انیلیس سارا کچھ لیٹس دینے کی کوسس کرتے ہیں اور آپ کو یوٹیوب کی طرف سے نوڈکیشن ملتا ہے جب بھی ویڈیو اپ لوڈ ہوگا اور کسی سٹاک کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس ہوں پوچھ سکتے ہیں اس کا فنڈامنٹلی ٹیکنکلی آنسر دینے کی کوسس کی جاتی ہے تاکہ آپ کو کچھ ہی حل پہ ہو سکے پھر کوئی نئے ویڈیو لے کے آئیں گے آج کے لئے اتنا ہی ڈھانے